ایک وچار کے تحت آج کہانی کا شیرشک ہے اردھانگینی ڈور بیل بجی تو ریتا نے جھٹ سے دروازہ کھولا اوہ آ گیا ابھی ابھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی بیٹھئے میں پانی لے کر آتی ہوں ریتا نے مسکرہ کر پنگج سے کہا ریتا اندر جاتی ہے اور پانی کا گلاس لے کر آتی ہے پنگج نے ریتا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پینے لگا آج بھی روز کی طرح گھومتے ہوئے پورا دن بیکار چلا گیا آج بھی کہیں نوکری کی بات نہ بن سکی اداس پنگج نے ریتا کو اپنے من کی بات بتاتے ہوئے پانی پینہ جاری رکھا کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں آپ کو نوکری مل ہی جائے گی آپ زیادہ اداس مت ہو ریتا نے پنگج کے بالوں میں انگلیاں گھوماتے ہوئے بڑے پیار سے پنگج کو سمجھایا پورے دو سال ہو گئے ریتا میں کچھ کما نہیں رہا ہوں کلٹا دو سال سے بستر پر لیٹا ہوا خرچہ ہی کرا رہا ہوں وہ تو تم کماتی ہو تو گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے سوچتا ہوں تم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا میرے اوپر تم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیئے گننو کے خرچے بھی ہیں ماں اور بابا کی دیکھ بھال تم اکل ہی کر رہی ہو سچ کہتا ہوں ریتا میں بہت کوشش کرتا ہوں کام ڈھوننے کی لیکن کہیں نہیں مل پا رہا ہے مجھے معلوم ہے سب میرے بارے میں الٹا سیدھا کہنے لگے ہیں میرے کرن تمہیں بھی بہت کچھ سننا پڑتا ہے تمہارے ممی پاپا بھائی بہن اور سبھی رسدار تو مجھے نکمہ اور ناکارہ بولنے لگے ہیں سارے دوست بھی مجھے پتنی کی کمائی پر جینے والا پرنی کہہ کر میرا مجاک اڑاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ میں عورت کی کمائی پر پل رہا ہوں پنکج بہت اداسی کے ساتھ اپنے مند کی باتیں ریتا کو کہتا جا رہا تھا کیا اچانک ریتا نے پنکج کے ہٹھوں پر اپنی اونگلے رکھتے ہوئے پنکج کو چپ کراتے ہوئے ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کیا آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے میرے موہ پر بھلے ہی کچھ نہ بولے ریتا لیکن مجھے سب پتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں لیکن میں کیا کرو ریتا لوگوں کی نوگریوں کیلئے مارا ماری ہیں جس کے چلتے کہیں بھی نوگری کرنا مشکل ہو رہا ہے میری مانو تو آپ نوگری کا چکر ہی چھوڑ دو ریتا نے پنکج کی اور دیکھ کر پیار بھرے لہجے سے سمجھاتے ہوئے کہا نوگری نہ کروں تو کیا کروں پنکج نے سوال کیا کوئی بھی چھوٹا موٹا بجنس کر لو اور آپ کر سکتے ہیں آپ بہت اچھے سیلزمن ہیں سیلز کا ہنر جس کے پاس ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ریتا نے پنکج سے کہا پاگل ہو گئی ہو بجنس کرنے کیلئے پیسہ لگتا ہے میری بیماری کے چلتے تمہاری سیلزی گھر میں ہی خرچ ہو جاتی ہے تمہارا ای پی ایف تک کے پیسے تو میری بیماری میں لگ گئے تمہارے گہنے بھی گریبے رکھے ہوئے ہیں میرے پاس پیسے آئے تو سب سے پہلے انہی کو چھڑوا لوں گا اتنا تو کوئی کسی کیلئے نہیں کرتا جتنا تم نے میرے اور میرے پریوار کیلئے کیا ہے دکھی من سے پنکج نے ریتا سے کہا بس اب اور ایک لفظہ گئی مت بولنا ریتا نے پنکج سے کہا کیا یہ گھر میرا نہیں ہے اور دھنگنی ہوں تمہاری تمہارا سوخ اور دکھ تمہارا پریوار اور رشتدار تمہارا کرج اور جمع داریا میں سب ہی میں برابر کی بھاگی دار ہوں اس گھر کے سکھ ہی کیول میرے نہیں ہیں اس گھر کے دکھ بھی میرے ہی ہیں تمہارا کرج اور پریسانیاں سب میرے ہیں تمہاری خوشی اور مان سممان کے لئے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو لیکن ساتھ پھیروں کے ساتوں وچن مجھے بہت تھیان سے بہت اچھے سے یاد ہیں اور انہی کو میں آج بھی نبھا رہی ہوں اور جیون بھرماندار اسے نبھاتی رہوں گی ریتا کی بات سن کر پنکج کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں اور وہ ریتا کو کہتا ہے میں بہت بھاگیوان آدمی ہوں جسے تم جیسے آدھر سو سوشیل جیون ساتھی ملی لیکن ایک بات بتاؤ ریتا پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کون کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے میں بہت اماندار ہوں میں بہت امیر ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے ریتا نے مسکراتے ہوئے پنکج سے کہا پنکج نے آسچریت سے پوچھا کہاں ہے پیسہ ریتا نے پیار سے پنکج کی اور اونگلی کرتے ہوئے کہا یا میرے سامنے کھڑا ہے نا میرے ریجر بینگ کیوں اب مجھے بیگنے کا بیچار ہے میرے کوئی دو روپے بھی نہ دے گا پنکج نے جھوٹی ہسی موہ پر لاتے ہوئے کہا تب ریتا رومنٹک ہوتے ہوئے ارے جناب ہم سے پوچھا کتنا قیمتی ہیرہ ہوئے ہماری قسمت اچھی تھی کہ آپ ہماری جندگی میں آئے پنکج ایک بات کہوں مانو گے نا ریتا نے انرود کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں کہو کیوں نہیں مانو گا ایسا کبھی ہوا ہے تم نے کچھ کہا ہو اور میں نے نہ مانا ہو کہو ریتا کیا بات ہے پنکج نے جگیہ سے کے ساتھ ریتا سے کہا وہے میں کہہ رہی تھی کیوں نہ ہم وہ گاجہ باد والا پلوٹ سیل کر دیں وہاں جمین کا بھاؤ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے پاگل ہو گئی ہو تمہارے پاپا نے دیا ہے اس پلات پر میرا کوئی عدکار نہیں ہے جو پلات میرا نہیں ہے اسے کیسے بھیگ دوں اور کیوں بھیگ دوں سادی میں تمہارے پاپا نے تمہیں دیا تھا نہیں نہیں میں اسے نہیں بھیچوں گا میں لگتار دو سال سے تمہاری ہی کمائی کھا رہا ہوں تمہارے سارے گہنے گریوی رکھ دیئے ویپروٹ تمہارے مصیبت کے لیے ہے میں اسے بیچ کے میں اسے بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا پنکج نے بیچینے بھرے اس ور میں کہا جو میرا ہے کیا وہ تمہارا نہیں ہے اور رہی بات میری مصیبت کی جو مصیبت ہم پر آج ہے کیا وہ کم ہے ریتا نے جواب دیا لیکن ریتا یہ ہے پلات تمہارے پاپا کا دیا ہوا ہے وہ کیا سوچیں گے وہ کیا کہیں گے پنکج نے پھر پوچھا پنکج کے بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ریتا بول پڑی پاپا کیا کہیں گے ہم نے ان سے پلات مانگا تھوڑے ہی تھا انہوں نے اپنے مرجی اور اپنے خوشی سے دیا ہے اور اس پلات پر اب ان کا کوئی ادھکار نہیں اب وہ ہے ہمارا ہے اسے ہم اپنے طریقے سے استعمال کریں گے میرے نام ہوا تو کیا ہوا وہ ہے میرا ہے تو تمہارا بھی ہے جتنا اس پر ادھکار میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے لیکن ریتا پنکج نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن ویکن کچھ نہیں اب ہم وہ پلوٹ بیچ رہے ہیں اور ہم اسے بیچ کر کوئی بزنس شروع کرتے ہیں کوئی کچھ بولے گا تو اسے بولنے دو ریتا نے پنکج کوئی بات بیچ میں کاٹتے ہوئی کہا چلو مان لیا ہم نے پلوٹ بیچ کر کوئی بزنس کر بھی لیا لیکن ریتا تمہیں پتا ہے میں حساب میں کچھا ہوں دسیو پڑا ہم آؤں بس کیسے بٹھائیں گے اپنے بزنس کو آگے پنکج نے انمہ نے ڈھنگ سے جواب دیا فکر کیوں کرتے ہو میرے جھان میں اونا ریتا نرنے کر چکی تھی کہ اب اسے اپنے پتی سے کسی کی نوکلیں نہیں کروانے وہ چاہتی تھی اس کے پتی بزنس کریں اپنا بزنس ریتا نے کہیں لوگوں سے سرالی انتبہ نسکرس نکل کے آیا کہ وہیں دونوں مل کر مسالوں کا بزنس سورو کریں گے کیونکہ مارکٹ کے بارے میں پنکج کو بہت اچھی جانکاری ہے پچھلے دس سال سے وہ مارکٹ ہی تو کر رہا ہے بہت اچھے سیلزمن ہے پنکج ریتا اور پنکج نے مل کر اپنا گاجے بادوالا پلٹ بیچ دیا اور اس سے مسالوں کا بزنس سروو کر دیا سرووات میں بہت پریسانی آئیں جن سے پنکج اکثر گھبرا جائے کرتا تھا لیکن لیتا اپنی سمجھ بودھ سے سب کچھ نورمل کر لیتی تھی دو سال کے بہت کم سمیہ میں ہی ان کا یہ چھوٹا سا بزنس اپنے دلی سہر کے ساتھ چاہت آس پاس کے پردیسوں میں بھی پلنے کھوننے لگا کل تک جو لوگ پنکج کو برا بھلا کہا کرتے تھے وہ لوگ جو پنکج کی برائی کیا کرتے تھے وہی لوگ آج پنکج کو آدرس کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں ریتا بھی اپنی نوپری چھوٹ کا پورا سمجھ پنکج کے بزنس کو دیکھ رہی ہیں ریتا نے پتنی کو اردھانگ نہیں کہی جانے والی بات کو شد کر دیا ہے آج ریتا اور پنکج ایک سمپن میں جیمان جی رہے ہیں کہانی کیسی لگی دوستو پسند آئی ہو